اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهِ اَفَلَا تَتَّقُونَ یقینا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اس سے نہیں ڈرتے اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دلائل توحید کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے کچھ انبیاء ورسل کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کی بعصت کا مقصد بنین و انسان کو توحید باری تعالی کی دعوت دینی تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ سے پہلے نوح کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کی قوم نے ان کی تغذیب کی جس طرح آپ کی قوم آپ کی تغذیب کر رہی ہے انہوں نے اللہ کے اوامر کی مخالفت کی اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالی نے ان سے اپنا اور اپنے رسول کا انتقام لیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناو اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تم اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہو تو تم شرک کر رہے ہو تم جو ہے گناہ کا کام کرنے ہو جس سے اللہ رب العالمین تم پر غزبناک ہوگا یہ سن کر ان کی قوم کے سرداران نے جنہوں نے کفر کی رائے اختیار کی تھی اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے یہی کہتے تھے نا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے لہذا انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی تو ایک انسان ہے اصل مقصد یہ ہے حضرت نوح کا انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تمہارا سردار بننا چاہتا ہے اسی لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دعویٰ کو جھوٹا قرار دیا امام رازی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جتنے شبہات کا اظہار کیا تھا جتنے شبہات بیان کیے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا حقیر گردانا اتنا حقیر سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کھلی بیان کر دینے پر اکتفا کیا کیونکہ یہ اقلمد انسان کے لیے کافی ہے وہ جب ان اعتراض کو دیکھے گا تو وہ خود سمجھ لے گا کہ یہ کتنے بڑے بےوقوف لوگ تھے یہ کتنے بدعقل لوگ تھے جو اس طرح کے اعتراضات جو ہے انبیاء پر اٹھایا کرتے تھے تو ناظرین یاد رکھئے اللہ رب العالمین نے جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں ہر اعتوار سے اور تمام رسولوں کی یہی دعوت تھی اور آج مجھے اور آپ کو بھی اسی دعوت کو لازم پکڑنا ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دین دے تو سب سے پہلے توحید سکھائے ورنہ ایک آدمی کہ اگر اس کے عقائد مشرکہ نہ عقائد ہے تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لیں وہ کتنے ہی روزیں رکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلی جو دعوت ہماری ہوگی وہ توحید کی ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعات کو بھیدہ کرتے تھے ان کو بھی سب سے پہلے یہی تاقید کرتے تھے کہ تم سب کو دعوت دو یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر موجود چیز بزات خود اللہ ہے وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ابن العربی جو صوفی تھا اس نے پروان چڑھایا اور وہ اپنی کتاب فصول الحکم میں لکھتے ہیں فَأَنْتَ عَبْدٌ وَأَنْتَ رَبْ تو ہی بندہ ہے اور تو ہی رب ہے یعنی خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہی ہے نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكُ اور اس عقیدے کے حاملین کو اتحادیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور مخلوق کو ایک مانتے ہیں رب اور مخلوق میں یہ لوگ فرق نہیں کرتے اور یہ عقیدہ علماء اہل سنت کے یہاں بالاتفاق حرام ہے شرکی عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے چونکہ یہ ایسے عقائد اور نصریات پر مشتمل ہے جو حقیقی توحید کے بالکل مخالف ہے بعض لوگ تو اس کو ہی توحید گردان تھے کہتے کہ یہی توحید ہے کہ ہر چیز میں ایک ہی مانا جائے ہر ایک کو ایک مانا جائے کیونکہ ایک توحید موحید ہوتا ہے اسی لئے وہ توحید ہے جبکہ یہ سب سے بڑا شرک ہے اور اس سے بڑا شرک تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہوئی نہیں سکتا اور اس سے بڑا گھنونا عقیدہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ انسان معبود اور خالق کو ایک ہی بنا لے اور اس نظری یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر تردید کی ہے میں ایک دو آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا اللہ تعالی نے کہا وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُبِينَ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا بلا شبہ انسان سریح کفر کا مرتقب ہے اللہ رب العالمین یہاں پر جز بنانے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سریح کفر کی مرتقب ہے تو یہاں تو یہ لوگ پورا کے پورے انسان کو رب بنا دے رہے ہیں پورے کے پورے جانور کو رب بنا دے رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہو اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عمّا يصفون ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتے داری بنا ڈالی حالانکہ جن خوب جانتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جس طرح سے دونوں کے درمیان میں رشتے داری بنا رہے ہیں یہ حرام ہے اور ان سب باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے صاف ہے تو ناظرین یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ انسان کسی کو بھی اس کے بعض جزء کو اللہ کا جزء کہے یا اس کے کل کو اللہ کا جزء کہیں یاد رکھی ہے یہ کفریہ اور شرقیہ عقیدہ ہے اور ایسے عقائد پر مشتمل اگر کوئی وفات پاتا ہے اور وہ مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہتا ہے مشرقان عقیدے پر تو یقیناً یقیناً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھیں صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں